اسلام علیکم فرکم ہے آپ کا ہمارے شو میں جس کا نام ہے فرکوں کی دکانیں بند The damage has been done چلیے پھر چلتے ہم اپنی نئی ویڈیو کی جانے قادیانی قرآن بانٹ رہے ہیں ترجمے والا اس لیے قرآن ترجمے سے نہ پڑھیں یہ فیس بک سوشل موک یار اس کی بڑا یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ یہ والا پڑھ لیں اے گڑی اسلام دی خدمت ہے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر محسن بھٹی صاحب ایک ویڈیو رکارڈ کروائیں کہ یہ دودھ جو ہے وہ دو نمبر ہے تو اس کے بعد کیا لوگوں نے چائے پینا چھوڑ دینی ہے یا بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دینی ہے خدا کے لیے ان کے وی لاغ کا یہ مقصد نہیں ہے وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ والا دودھ جو ہے نہ پیئیں خالص دودھ پیئیں تو قرآن کا ترجمہ اگر کوئی غلط کرتا ہے ویسے تو میں یہ اس بات کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں قرآن کے ترجمہ میں کوئی فرق ڈال ہی نہیں سکتا تو آپ کیسے یہ کہیں گے کہ قرآن ترجمہ سے ہی پڑھنا چھوڑ دیں کہ ڈوڑا روند مار دیو یہاں پیٹ سے آپ پا کے بیٹھ گئے ہو یعنی اگر کسی کہ گھار میں کھانا صحیح نہ بنا ہو تو کہنا میں دوبارہ روٹی نہیں کھانی یہ کہتا ہے یا وہ سیدھا فون کرتا ہے اور جناب آن لائن جو ہے کوئی فاس فون مگوا لیتا ہے یا جا کے لے آتا ہے کھانا پینا تو نہیں آپ چھوڑ سکتے یہ آپ کی بیسک نیڈ ہے قرآن ترجمہ سے پڑھنا تو یہ دونمری چھوڑ دیں اور پھر میں نے دیکھیں بارہا یہ بات کی ہے اگلے دن لائف سیشن میں بھی کہ آج تک ہوا ہے کہ بی بی سی یا سی این این یہ خبریں چل رہی ہوں اور اس کے جو نیچے پٹی چل رہی ہوتی ہے جس میں خبر لکھی ہوئی ہوتی ہے دنیا کے آدھے انسان اس کا ترجمہ کچھ اور کر لیں اور آدھے کچھ اور کر لیں سکینڈل لکھا ہو ایک پولٹیکل لیڈر کا اور اس سے دوسرے کا سمجھ لیا جائے کبھی ایسے ہوئے قرآن کے ساتھ ایسے کو کرتے ہیں کہ یہ ترجمہ آج کس موڈرن دور میں بات کر رہے ہیں ترجمہ جبکہ لیونگ لینگویج ہے قرآن کی عربی یا تو زبان مر گئی ہوتی نا دنیا میں چل لوگوں کو آتی دنیا میں اس وقت کروڑوں لوگ ہیں جن کی نیٹیو لینگویج لاکھوں نہیں کروڑوں اور سرکار ڈیڑھ کروڑ تو صرف کرسچنز ہیں بائی برت جن کی زبان عربی ہے مسلمان تو آپ چھوڑ دیں کروڑوں میں نون مسلم بھی ڈیڑھ کروڑ ہیں جن کی زبان عربی ہے آپ ان سے بھی جا کے قرآن کا ترجمہ کروائیں اگر ان کو اردو یا انگلیش آتی ہو وہ وہی ترجمہ کریں گے جو قرآن کی عربی لینگویسٹی کا بنتا ہے مولوی بھی ترجمہ ٹھیک کرتا ہے ہا شیمن جا کے نہ وہ اپنا لچ شریف تال دیتا ہے ترجمہ میں کون کیسے بدل سکتا ہے مجھے بتائیں جس کے پر پوری توحید کھڑی بھی ہے کس فرقے والے نے اس کا ترجمہ یا علی مدد کیا ہے یا یا شیخ عبدالقادر جلانی مدد کیا ہے اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں تو یہ کس نہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ ترجمہ بدل گئے ہیں الفاظ کے چراؤں میں فرق ہو سکتا ہے ترجمہ نہیں بدلا ترجمہ تب بدلے گا جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ کوئی الٹ کر دے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ترجمے کو یہ سمجھ لے کہ شیطان کے نام سے شروع نہیں یہ کوئی نہیں کرتا اگر کوئی کرتا ہے اللہ کے نام سے شروع کوئی کرتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے کوئی کرتا ہے شروع اللہ کے نام سے تینوں نے اللہ کے نام سے شروع کیا اس پہ میں بہت سال پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں قرآن کے آٹھ تراجم آٹھ ٹرانسلیشن آف قرآن اور علماء کا دھوکہ یہ بیسیکلی رنگ میں بھانگ ڈال رہے ہیں پچھ کھوڑ رہے ہیں اپنی باری لے چکے میں ہیں یہ چاہتے ہی نہیں آپ قرآن پڑھیں اور یہ قرآن کے دشمن ہے